اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای پی سی کے سیکشن فور ٹونٹی ایٹ کے بارے میں دھارہ چار سو اٹھائیس تو دھارہ چار سو اٹھائیس کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی اینیمل ہے کوئی بھی جیو جنتو ہے جس کی جو قیمت ہے اس جانور کی مور دین ٹین روپیز ہے اگر کوئی بھی جانور ہے کوئی بھی جیو جنتو ہے جس کی قیمت دس روپے سے زیادہ ہے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس کو کوئی جان سے مارتا ہے اس کی کسی بھی پارٹس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس پر دھارہ چار سو اٹھائیس آئی پی سی کا سیکشن لاغو ہوگا اور اس کو اس کے تحت سزا ملے گی اگزامپل کے طور پر اگر آپ کا مانکے چلیئے آپ نے کوئی کتہ پالا ہوا ہے کوئی ڈاگ آپ کا پالتو ہے اگر اس کو کوئی پتھر مارتا ہے یا ڈنڈے سے مارتا ہے اور اس کی ٹھانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے نقصان ہو جاتا ہے آپ کے پالتو جانور کا تو آپ پولی سٹیشن میں جا کے کمپلینٹ کروا سکتے ہیں اور اس ویقتی کے خلاف ایف آئی آر بھی کروا سکتے ہیں دھارہ چار سو اٹھائیس آئی پی سی کے سیکشن کے تحت اب بات کر لیتے ہیں اس میں مین پوائنٹس کی اس میں سزا کتنی ملتی ہے اور اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں ان پر ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھئے اس میں دو سال تک کی جیل کا پرابدھان ہے دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر جرمانہ ہو سکتا ہے یا یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں کورٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرنا ہے یا دو سال کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہی ہو سکتے ہیں یہ ایک بیلیبل آفینس ہے بیلیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ جمانتی اپراد مطلب اس کی جمانت آسانی سے ہو جاتی ہے پولیس ٹیشن میں ہی بیل ہو جائے گی آپ کی اور یہ کمپاؤنڈیبل ہے کمپاؤنڈیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سمجھوتا یوگیا ہے اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے سمجھوتا یوگیا کچھ اپراد ہوتے ہیں جن میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ان کو بولتے ہیں نون کمپاؤنڈیبل لیکن یہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے اس میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو پروسیڈنگ ہے جو یہ کیس چلے گا وہ جی ام آئی سی کی عدالت میں چلتا ہے جس کو لوگر کورٹ کہتے ہیں جونئر میجسٹرٹ فرس کلاس کہتے ہیں جی ام آئی سی ان کی عدالت میں یہ کیس چلتا ہے تو یہ تھی جانکاری دھارہ چار سو اٹھائیس کے بارے میں امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہوگا سمپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر کوئی کنفیوجن رہ گیا تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کیسی لگی اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا اور جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل پر کانون سے ریلیٹڈ ویڈیوز منائی جاتے ہیں سمپل شبدوں میں تو نیکس ویڈیو میں بات کریں گے کسی اور لو پوائنٹ کے بارے میں تو اگر آپ لو کے سٹوڈنٹ ہیں یا لو سے ریلیٹڈ جانکاری ہیں جاتے ہیں تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ